موسیقی سپریم کورٹ کے مکھنے ادھیش کے روپ نجسٹس دیپاک مشرہ نلی شپت راستپتی رامنات کوہن ندلائی شپت دیش کے پیتالیس میں مکھنے ادھیش بنے مشورت بلادکار کے دوشی گرمی ترام رحیم کو آج تنائی جائے گی سزا سزا سے پہلے چھبنی میں تبدیل گواستر سا اور رہو تک اسکول کالج سب بھی بند لالو نے پوسٹ کی بی جے پی بھگاؤ دیش بچاؤ ریلی کی فرضی تصویر تصویر میں دکھائی حقیقت سے زیادہ کی بھیڑ سوشل میڈیا میں ٹرول ہوئی تصویر جو مقسمی کے پونچ اور جوری میں پاک سینہ نے پھر سے کیا سیز او فائر سینہ نے دیا مون توڑ جواب حمل میں ایک محلہ سمیت چارنات میں کھائے مزفر نگر میں سوائن فلو کا کہہر ایک کی موت نموسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیشن لائیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیہا قبطہ آپ کو بتا دیں کہ راشپتی نے شفت دلائی اور آپ کو بتا دیں کہ تین اکٹوبر دوہزار اٹھارہ تک مکھ نیہا ادھیش کے روپ میں دیپک مشرہ بنے رہیں گے اور آج راشپتی نے انہیں شفت دلائی اور دیش کے پیتالیس وے راشپتی پیتالیس وے مکھ نیہا ادھیش کے روپ میں دیپک مشرہ نے شفت لی راشپتی رامنات کوون نے انہیں شفت دلائی اور بھارت کے پیتالیس وے پردھان نیائد ہیش کے روپ میں شپت لی بلاتکار کے دوشی گرمیت رام رحیم کو آج سزا سنائے جائے گی رہو تک کی سناریہ جیل میں ہی سی بی آئی کی وشیش عدالت بیٹھے گی جہاں رام رحیم پہلے سے ہی بند ہیں سزا سنانے کے لئے سی بی آئی کے وشیش عدالت کے جج جگدیب سنگر رہو تک پہنچیں گے سرکشہ کے مدنظر سزا سنانے والے سی بی آئی کوٹ کے جج ہیلکوپٹر کے ذریعے رہو تک جلا جیل جائیں گے رام رحیم کو دوشی ٹھرا جانے کے بعد دیرہ سمرت کو نجس طرح کا اتفاعت مچایا ہے اس کے دیکھتے ہوئے پولس پرشاسن پوری طرح سے الٹ ہے جیل کے آس پاس کے علاقوں میں بھی کڑے سرکشہ انتظامات کر دیے گئے ہیں اردھ حسینک بلو کی کمپنیاں بھی تینات ہیں رہو تک آنے والی سب ہی گاڑیوں کی سکھن تلاشی دی جا رہی ہیں ہر جگ آنے والے لوگوں سے پوچھتاش کی جا رہی ہیں شہر کے اندر اور باہر بڑی سنخیہ میں سرکشہ بلو کو تینات کیا گیا ہے اور دھارہ 144 بھی لگی ہوئی ہے بابا رام رحیم فیصلے پر حریانہ اور پنجاب میں ہوئی ہنسہ کے بعد اب یوپی کے شاملی میں سنگرہ گاؤں میں بنے ان کے آشرم کو بھی بند کرا دیا گیا ہے آشرم موجود سیکڑوں سیوہداروں کو آشرم سے باہر نکال دیا گیا آشرم میں اب کسی بھی سیوہدار یا سمرتکوں کی انٹری پر پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے حریانہ اور پنجاب میں ہوئی ہنسہ کے بعد شاملی میں ہائی الیٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور پورے جنپت میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے جو ہریانہ میں اڈیرہ سمرتکوں کے دوارہ اتراک کیا گیا ہے اسی حمدین در رکھتے پہ شاملی میں بھی الیٹ بھی پورا بارڈرز پہ بارڈرز کو سیل کر رکھے جو بھی ہائنے والا ٹرافک ہے جانے والا ٹرافک اس کو چیک کیا جا رہا ہے تاکہ کسی پرکار کا اتراکہ بھی سامان آسلا وگرہ یا لاتی ٹنڈے وگرہ یہاں پر نہ آسکے اور کسی بھی طرح سمیلیٹ کو کسی طرح بی جے پی خلاف دیش بچاؤ بھاشپا بھگاؤ ریلی میں زیادہ پھیڑ دکھنے دکھانے کے چکر میں آر جیڈی سپریمو لالو پساد یادو سوشل میڈیا پر بری طرح سے گھر گئے لالو نے ریلی اس تھا لپتنا کے گاندھی میدان کا ایک فوٹو شیئر کر دیا اور دعویٰ کیا کہ پورا میدان لوگوں سے پٹ چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کے بلاوے پر 25 سے زیادہ لوگ بیہار پہنچے لالو نے اس فوٹو کو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ لالو کے مضبوط آدھار کے سامنے کوئی بھی چہرہ ٹک نہیں سکتا اتنا ہی نہیں لالو نے اپنے ویروتھیوں کو چنوٹی دیتے ہوئے کہا کہ آئیے اور گاندھی میدان میں اس بھیڑ میں آئے لوگوں کو گننے کا پریاث کرئے حالانکہ بعد میں ان کا دعویٰ سوالوں کے کھیرے میں آ گیا کبرج میں گاندھی میدان کا جو نظارہ دکھ رہا تھا وہ بلکل الگ تھا میڈیا نے گاندھی میدان کی تصویریں اور ویڈیو جاری کر کے ساف کر دیا کہ اتنی بھیڑ ہی نہیں تھی جتنی لالو بتا رہے تھے جمہو کشمی کے پونچ اور اجوری چلے کی نینترم رکھا پر پاکستان سینہ نے ایک بار پھر سے موٹار اور چھوٹے ہتھیار سے سیس پائر کا اولنگھن کر جس میں ایک محلہ سنے چار ناگرے خائل ہو گئے جنہیں سینہ کی مدد سے اسپطال میں بھرتی کروایا گیا بتا دیں کہ پاکستان دوارہ قریب آدھے گھنٹے تک فائرنگ شروع کی جس کا بھارتی سینہ نے بھی موٹار جواب دیا آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی طرف سے ایک بار پھر سے سیس پائر کا اولنگھن کیا گیا اور جس کا سینہ نے بھی موٹار جواب دیا اس گولی باری میں ایک محلہ سمیت چار لوگ خائل ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ لگاتار پاکستان کی اور سے ایسی حرکتیں سامنے آتی رہی ہیں اور ایک بار پھر سے رجوری میں ایسی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں پر پھر سے پاکستانی سینہ کی طرف سے سیس پائر کا اولنگھن کیا گیا جس کا بھارتی سینہ نے موٹار جواب دیا اور جس میں ایک محلہ سمیت چار لوگ خائل بھی ہو گئے ہیں مکمتری یوگی آدھتناتھ آنے والی اکتیس اگس کو گازی آباد کا دورہ کریں گے بتا دے کہ جس کے چلتے پرشاہسن نے شہر کو نئے روپ میں رنگنی کی تیاری زورو شورو سے شروع کر دیا ہے جس میں سڑکوں کے گٹھوں سے لے کر دیوائیڈر آدھی کو چمکانے کے کام تیزی سے ہو رہے ہیں تو وہیں جلد سے جلد کام ختم کرنے کو لے کر اٹھے کے داروں نے بالمجدور تک لگا دیئے ہیں اس کام میں دیوائیڈر پر پینٹ کرتے ہوئے بچے نظر آ رہے ہیں تیرہ سے چودہ سال کے معصوم بچے یا تو پرشاہسن مکہ مندری کے آگمن کے کام میں اتنا بیست ہیں کہ اس اور دھیان ہی نہیں دے پا رہے ہیں اور انہوں نے آنکھیں موند کر رکھی ہوئی ہیں پردھان مدری نریندر موڈی کل ادھے پور دورے پر رہیں گے اس دوران موڈی جہاں قریب ستائیس ہزار کرو روپے کی لاغت کی پچانبے سو کرو سڑکوں کا سلنیاس اور ادھاٹن کریں گے وہیں اس تھانیے کھیل گاؤں میں عام سبھا کو بھی سمبودت کریں گے پی ایم کے اس دورے کو اتحاسق بنانے کے لئے راج سرکار نے تیاریاں شروع کر دی ہیں پی ایم موڈی کے اس دورے کو راج میں اگلے سال ہونے والے ودھان سبھا چناؤں کے مدنظر کافی اہم مانا جا رہا ہے راج کے منتریوں نے ادھے پور میں دیرہ ڈال رکھا ہے گرہ منتری کلاب چند کٹاریا نے خود پی ایم کی عام سبھا میں ادھیک سے ادھیک بھیڑ چھٹانے کی کمان سمبھال لی ہے صدھات نگر میں لگا تار بار کا کہہ جائی ہے جلے کے باسی قسپے میں کئی محلوم بار کا پانی کھوش شکا ہے شہر کے پوٹھیل نگر گوگلی پرطاپ نگر ماغ میلا میدان کا چہری پرسر کے سیکڑوں گھروں کے لوگ پانی سے پریشان ہیں تو کچھ لوگ پلائن بھی کر چکے ہیں دراصل رابطی ندی کے کنارے گر جوہ اور باندھ ٹوٹنے اور باسی دومریہ گنچ باندھ کے ریکولیٹر کے کارن باسی شہر کے کئی محلوں میں بار کا پانی کھوش گیا ہے بار وفہ سے لوگوں کو اس بات کا ملال بھی ہے کیونکہ ان کے ودھائی اقعص اور دھیان نہیں دے رہا اور نہ ہی پرشاسن کی اور سے لوگوں کی کوئی سدھ لی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یوپی کے سدھارت نگر میں بار کا کہر لگاتار جاری ہے لوگ وہاں سے پلائن کرنے کو مجبور ہیں اور پرشاسن کی اور سے کوئی بھی دھیان اس اور نہیں دیا جارہا کئی گھروں میں پانی بھی گھل چکا ہے جس کے وجہ سے لوگوں کا جینہ محال ہو چکا ہے اور لگاتار باسی قصبے میں یہ نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے راجستان کے بھیل وارہ میں میج ندی میں نہانے گئی ایک کشوری کی ڈوب کر موت ہو گئی یوپی کو بچانے کے پریاس میں دو ان لڑکیوں کی بھی ڈوب کر موت ہو گئی بدا دے یہ پورا معاملہ سلطان پورا گاؤں کا ہے جہاں لڑکی کو بچانے کے پریاس میں دو ان کشوریوں کے ساتھ ایک پرجن ندی میں اترا اور چاروں ڈوب گئے یوپی کو تو بچا لیا گیا لیکن ندینوں کشوریوں کے ڈوبنے سے ان کی موت ہو گئی اس کھٹنا سے پورے علاقے میں ماتم پسرا ہوا ہے جمہوں میں ناشنل پانتھر پارٹی کے پردھان حریش دیو سنگھ نے کہا کہ پولس کوارٹر پر ہوئے آتنکی حملے کی قڑی نندہ کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ سرکار پر بار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکار کے انٹیلیجنس پوری طور پر فیل ہو گئی ہے ساتھ ہی انہوں نے سرکار پر الگاو آدھیوں سے ملے ہونے کا بھی آروک لگا دیا انہوں نے کہا کہ سرکار کے طرف سے لگاؤ وادیوں کو سمرتھن دیا جا رہا ہے جیسے کشمیر میں آتنک وادی سکریہ ہو رہے ہیں جو بار وادیوں کو آج کی تاریخ میں بھی پروتسہن اس سرکار کی طرف سے دیا جا رہا ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ حالات چھوڑے یہ کانسٹیٹوشنل فیلئر ہے گورنر مہدیو کو سیکشن نائنٹی ٹو کے تحق انٹرون کرنا چاہیے اور اس انہولی علیس کو دسمس کرنا چاہیے اور جب تک ایسا نہیں ہوتا ریاست میں امن اور شانتی جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتی ہے مزفر نگر میں سوائن فلو کے چلتے ایک یوک کی موت ہو گئی جس سے پروار میں ماتم کا محل پسر گیا مزفر نگر میں یہ سوائن فلو کا پہلا معاملہ سامنے آئے بردک کے پریجنوں نے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں پر علاج کے دوران لاپروہی کا روپ لگا ہے سرکاری ہسپتر میں لے گئے سرکاری ہسپتر والوں نے کوئی جانچ نہیں کی بہت لاپروہی سے ایسی دوائی دیتے رہے کوئی جانچ کوئی ٹیسٹ کچھ نہیں گیا نہ کوئی ریفر کیا اس کو دوائی دیتے رہے پھر ہم موتھرہ کے لے گئے موتھرہ کے لے گئے ہوتر پردیش کے فیروز آباد میں اصلحہ بنانے کے فیکٹری پر پولس نے چھاپا مارا ہے یہ کاروپی صحیح دیار بنانے کا بھاری ماترم سمان اور اصلحہ برامت کیا گیا پولس نے اس فیکٹری سے تیس سلحہ کو برامت کیا اور اسی کے ساتھ سلحہ بنانے والی مشین کو بھی برامت کیا فیلحال آروپیوں کو جیل پھیج دیا گیا اس کی تھانا ڈکشنی کائی نے اور کرائیم برانچ کی ٹیم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اس نے یہ تیسری بار پچھلے تین چار مہینوں میں تیسری بار اصلحہ کے ایک بڑی فیکٹری کا خلاصہ ہوا ہے اس نے کچھ اپنے ساتھیوں کے نام بتایا ہے کچھ وہ نام بتایا ہے جس کو یہ سپلائی کرتا ہے وہ ایٹا آگرہ اور آس پاس کے زلوں کے رہنے والے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں جانکاری کی جا رہی ہے یوپی کے کاشامبے پولس نے ہائیوے پر لوٹ کی واردات کو انجام دینے والے لوٹیروں کو گرفتار کر لیا اس پی کاشامبے کے مطابق بائک سوارتین یوپک ہائیوے پر ایک انجینرنگ کالج کے پاس دو رہگیروں کو لوٹ کر بھاگ رہے تھے جانکاری ملتے ہی پولس نے لوٹ کی واردات کو انجام دینے والے تینوں یوپکو کو گھیر لیا پکڑے جانے کے ڈر سے آروپی دو یوپکو نے پولس پر فائرنگ شروع کر دی اور بھاگ گئے لیکن ایک یوپکو پولس نے گرفتار کر لیا جس کے پاس سے پولس نے تمانچہ اور بائک برامت کی ہے کاشامبے پولس کے رکارڈ میں یوپکو کے خلاف پانچ مقت میں بھی درج ہیں پولس کی ٹیم آروپیوں کی تلاش مجود گئی ہے جلد ہی باقی آروپیوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا کانا چدوات چھتر کے انترگت یہ انجینرنگ کالج ہے اسٹی ایم آئیٹی اس کے پاس لوٹ کی کتنا ہوئی تھی اس کی سوچنا ملنے پہ جو ہائیوے پیٹرولینگ اور خانوں کی کورا مفتی اور کروا اور چوکیاں جو سللہ پول سبھی جو ہے چیکنگ آدمی لگے تھے اور بعد میں جو ہے چیکنگ کے دوران سللہ پول چوکی کوہری سنجے گھتا ہے ان کی ہمراہیوں کے ساتھ مندر موڑ کے جو اپرادی تین موٹر سائیکل سے روٹ کر کے بھاگے تھے اور اس میں موٹر سائیکل کے ساتھ ایک اپرادی ان کے طرح گرفتار کیا گیا دو اپرادی بھاگنے میں سکتے ہیں جو گرفتار کیا گیا اس کے پاس سے روٹ کے کافی سامان برامت ہوئے اور اس کے دوران اس کے پاس اپرامنچہ جس کے دوران بھلیس کو فائر کیا تھا اور اس کے دوران دو اس جنپت کے دو اور چوری کی گھٹنا ہے جو وہاں چوری گھٹنا ہے تھی ان کا بھی اقبال کیا گیا ایک خانہ کو اکھراج میں اور ایک خانہ پی بری میں اور یہ اپنی کرمت سے اس کیا کیا سنجھے اپنی کرمت سے اس کیا کیا سنجھے اس سمان میں جنپت علاہباد سے پوشتاج کر کے گیا سنبھل جنپت کے چودوسی کوتوالی پورس نے چودوسی میں چل رہے گھڑی شمیلے میں چکن ابھیان چلا کر دس شاپتر پوکٹ مار اور چورو کو گرفتار کر لیا پوکٹ مار گینگ کا پردہ فاہش کر انہیں جیل بھیج دیا گیا درسل گرفتار کے گئے شاپتر پوکٹ مار اور چور علیگڑ بندائیو مراد آباد اور سنبھل جنپت کے رہنے والے ہیں گڑی شمیلے میں پوکٹ ماری اور چوری کے لیے یہ گینگ چندوسی پہنچا تھا پولس نے پوکٹ مار کے روح سے چوری کے موبائل اور کئی پر سمیت چار تمنچے برامت کی ہے یہ اگوان گڑیش کی سوہی آترہ بشار روح سے نکلتی ہے اور اس میں آج پاسے کافی لوگ سرداروں درسل کرنے آتے ہیں اسی کرم میں چور جے پترے نوٹے رہے ہیں یہاں پر اپنی حرکت کرنے سے واج دیا ہے اور یہوں نے یہاں پر موبائل چھوڑی کیے یہ گینگ ہم لوگوں نے پکڑے گا ہیں جن میں سے پانچ لوگوں پاس چاہتو دو لوگوں کنٹیویٹ پسٹر اور انسلیوٹیو موبائل پرمات ہوئے ہیں سب یہ درمانوں کے خلاف مغدہ پنجی کرت کا انا چیند ہے گینگ میں پر کتنے لوگوں پکڑے گا ہیں گینگ میں سات لوگ پکڑے گا ہیں ایک بکتی نام کا ہے ایڑکا جو مالا گڑک اس پر کرنے والا ہیں یوپی کے بستی میں رہنے والی محلہ شکتی دیوی کا دوہزار پانچ کا عمرت پرمار پتر جاری کر دیا گیا پیڑت محلہ ادھکاریوں سے بار بار گوہار لگا رہی تھی کہ وہ زندہ ہے لیکن صاحب ماننے کو تیار نہیں تھے پورا معاملہ بڑھونی گاؤں کا ہے جہاں شکتی دیوی کی شادی شمبونات سے ہوئی تھی لیکن جب شمبونات کی عمرتی ہو گئی تو پروپارٹی میں ایک بٹے پانچ کی حصہ دار بن گئے اور اس کے بعد شکتی دیوی نے اپنا حصہ مانگنا شروع کیا تو سسرال والوں نے تحصیل کے ادھکاریوں اور کرمچاریوں کے ملی بھکت سے پیڑت محلہ کو مرتض ثابت کر دکھا دیا بیدو پیلسند بنوانے کے لیے مرتض پر مرتض پر نکالا گیا ہے بارہ سال بعد تو اس میں کچھ لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے بتایا میڈم آپ کا یہ بنا ہوا ہے اس پہ کانورن کاروائی کیا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں ڈی ایم سے ملے ہم اپنے حجمنٹ کا مرتض پر لینے گئے جب تو انہوں نے سگیٹرین دینے سنکار کیا میں نے بہت لاکھ کوشش کرنے کے بعد ڈی ایم کے جریئے مرتض پر مرتض پر ہماری پتی کا دو مہنے پہلے ملا اس کے بعد میں نے یہ مرتض پر مرتض پر کے لیے درخاف بی ایم صاحب کو دیا بی ایم صاحب نے آسواسن دیا کہ دو دن کے اندر کاروائی کر کے جو اس کا دوسی پایا جائے گا اس کا پہ کانورنی کاروائی کی جائے گی یہ سکتی دیوی کا ہمارے گھر میں ہنسا کمپنما چل رہا ہے نیائی پالی کا میں یہ انوارت اپنی تاریخ پر بستیت آتی ہیں اب یہ ہے گھور بیڑم بنا ہے کہ دیش میں جیویت مہلا کو مرتض پر دکھایا گیا مرتض پر مرتض پر بنا دیا گیا اس میں جو کرمچاری اور عزکاری سللت ہیں وہ نہائیت ہی رتاچار کے جنکھ ہیں اور ان کے خلاف کٹھور کاروائی کی جانے چاہیے یوپی کے پیلی بھیت کے بر کھڑا تھانت چھتر کے کاؤو برہ موگ میں رہنے والے یوک نے آف ماتیا کر لی بتایا جا رہا ہے کہ ماملہ پریم پرسنگ تک کا تھا اور یوپی کے گھر والے اس کے خلاف تھے یوپک بیتی رات تے گھر سے گھائب ہوا لیکن پرجن ہتیا کا آروپ پر فلحال لگا رہے ہیں تو وہی سوچنا پر پہنچے پولس ماملے کی جانچ میں جھو گئے ہیں برہ موگ میں ایک یوپک کی پاہم کے پیٹ پر لاسٹ لٹکی ہوئی ملی ہے یوگندر نام ہے پتا کا نام ہے نریس پار انہوں نے تحریر دیئے کہ انہوں نے لٹکا ہوئے ہیں ابھی پوسٹ مارٹم کر آ رہے ہیں حدرہ گھنٹ کے حلدوانی میں منڈی سمیتی کی بوٹ بیٹھک آئے اوجن کیا گیا اس بیٹھک میں منڈی ادھیاکش سمیت ہر دیش نے اتحاسک فیصلہ لیتے ہوئے نینی تال الموڑا اور باگیشوار جلے میں ایک جنوری دوہزار سترہ کے بعد شہید ہوئے سینکوں کے پریواروں کو نشلک دکان دیا جانے کا اعلان کر دیا اس کے ساتھ ہی سمیت ہر دیش نے اسے یوجنا کو ان پردیشوں میں بھی اپیل کی اس بیٹھک میں پچاس فیصدی انودان پر کاشت کاروں کو کرشی اپکرن دینے اور منڈی سمیتی کے تحت آنے والے بلوکوں میں پچیس ہزار پیڑوں کا نشلک وطرن کرنے کا بھی فیصلہ کیا اگر باقی میں ہم ان سینے پریواروں سے جھڑنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنی پرانوں کی آہوتی دیئے دیش کی سرکشہ میں اور ہم رات میں سو پاتے ہیں کیونکہ بارڈر پر کھڑا ہوا ہمارا اترکان کا جو جوان ہے وہاں پہ مستہدی سے کھڑا ہوا ہے ہماری سرکشہ کرتا ہے تو ان کے سممان میں انہیں لیا گیا ہے ان کے پریوار کے سممان کے لیے انہیں لیا ہے اس برچ میں فلحال اتنا ہی نظر اس وقت کی بڑی خبر روپ سپریم کورٹ کے مکھے نیا ادھیش کے روپ میں جسٹس دیپک مشرہ نے لی شفت راشپتی رامنات کوون دلائی شفت تیش کے پیتالیس وے مکھے نیا ادھیش بنے دیپک مشرہ بلاتکار کے دوشی گرمی ترام رحیم کو آج جو سنائی جائے گی سزا سزا سے پہلے چھونی میں تبدیل ہوا سرسہ اور رہو تک سکول کالج سب بھی بند لالو میں پوسٹ کی بی جے پی بھگاؤ دیش پچاؤ ریلی کی فرضی تصویر تصویر میں دکھائی حقیقت سے زیادہ کی بھیر سوشل میڈیا میں فرار کی تصویر جمعو کشمی کے پونچ اور اجوری میں پاک سینہ نے پھر سے کیا سیز فائر کا اولنگھان سینہ نے دیا مو توڑ جواب حملے میں ایک محلہ سمیت چار نا ترکھائے اور مزفر نگر میں سوائن فلو کا پہلا ماملہ آیا سامنے پیلت کی ہوئی موت پر جنہوں نے سرگالی سپا تال کے ڈاکٹروں پر لگا لاپروہی تار موسیقی 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 موسیقی